بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائی فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یعنی دنیا و آخرت میں میری عنایت اور حسانات حسانات تمہارے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور آپ نے اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کیجئے اور ہر طرف لا تعلق ہو کر انہی کی طرف متوجہ رہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی دلوں کو اتمنان ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹھے ہر ہارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور صبح شام اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی خوف اور پست آواز سے قرآن کریم پڑھ کر یا تسبیح کرتے ہو یا یاد کرتے رہو اور قافل نہ رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور تم جس حال میں ہوتے ہو یہاں قرآن میں کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور آپ اسی زبردست رحم کرنے والے پھر بھروسہ رکھیں اور جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تحجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ہی جہاں کہیں تم ہو سب اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتے ہیں اور ہم تمام یہ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں رہتے ہیں اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی عامال ہم کرتے ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہر آدمیوں کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس کی عبادت کرنی چاہیے دنیا کے اندر ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کرنی چاہیے نماز وغیرہ جتنے بھی عذکار ہیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے ہم تمام فسلمانوں کو چاہیے کہ جتنے بھی ہو سکے ہر وقت کم سے کم نہ زیادہ تو پانچ وقت کی نماز تو ضرور بے ضرور پڑھنا چاہیے ان سب کو زیادہ کہنے سننے سنت حامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں صدق